مجھے زیادہ خوصیت لگتا ہے اور وہ مبارک ہے جہاں ہمارا معلوم مورد ہے تو اس کے بعد سادھی کی نماد کرتا ہوں اس کے میں ختم کروں گا کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من بلحق المنی لاللہ تنور اے صاحب الجمال اے خوصیتیوں کے پہتر یا صاحب الجمال و یا سید البشر اے انسانیت کی حقا من با شید منی را تمہارے صورت منظر چہرے کی وجہ سے چاند اور صورت کی روشن آپ نے چہرے کی وجہ سے اور کہاں لائیوں کے کچھ صلاح آتما آتانہ حق ہو یہ ہم دو صلاح بیانی نہیں ہو سکتی جس طرح اس کا حق ہے باران بدا دو ایک سوئی قسام کسی بات تو آئرم نے کہا ہے کہ دارہ صلاحی قادر ریزدان بدا کانزاد پاک مرتبہ آدانی محمد حق ہے کہ ہم نے اللہ کی مسئول رہا حقیقت کی پاری اور تمہاری اللہ کے طور پر کرتے ہیں کیونکہ وہی زادے بار پاک ہیں جو محمد کے مقام کو پتہ ہی ہے کوئی انسان بیان نہیں ہے اور جہاں تک محمد کے مقام بدا جگہ اللہ کی مسئول رہا ہے تو عزت بہاری اچھے جو محمد نہیں کرتا ہے عدب کا ہی دیلے آسنا از ارش ناو بکتا ہے نفس جھن کرتے نہیں آئے جنید و آئے بھی دیں جا کہ آل اچھ کے نیچے ایک عدد کا مقام ہے جہاں آپ کے اپنے سانس کو گن کر کے جنید و بایدی دانتے ہیں آکے جو ہے وہ آپ نے آپ سے جن ہو جاتے ہیں یہ مقام جو ہے مقام محمد مقام انسان مقام نبوت یہ مقام جو ہے اپنے دن کے درمیان اور انسانیت کے درمیان گتالی رہو کمان کے درمیان اور انسان کی مرد جو ہے انٹائٹنمنٹ کے درمیان ایک مقام قدر آتا ہے مرنجان برنجان کا اپنے درمیان وہ آپ کو مطائے گا کہ محمد کا مطام جائے گا ایسی ویلس کہتا ہے کہتا ہے کہ کتبات بہت سے لوگوں نے دیئے ہوکے عیسیٰ رہ moltی رکھ میں دیئے ہیں بیت والا قدر سے لیکن محمد کا خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو انسانیت کے بھی خطبہ تھا مقام اس قطبے سے بڑھ گیا آت کرتا کہ اس قطبہ نہیں ہے اس قطبے کو نقل کرتے کیاتا ہے پر یہ تھا محمد اور عیسیٰ عیسیٰ قطبہ دے کے چلے گئے لیکن محمد نے اس قطبے پر عمل کرتے نہیں تھا اور جب قطبہ دے کے نکلے واپس آئے مکہ و مدینہ کے ذمیان کے کسی نے جہار کے ایران کیا آشین چنال یا زگرد مان گیا بادشاہ بڑھ گیا ہے اور آخری کسرہ بڑھ گیا ہے اب کسرہ بڑھ گیا ہے حضرت نے کیا کہا حالہ ہے کسرہ ولیکن کسرہ بادا ہوں میں نے دیکھ دیا ہے کہ یہ کسرہ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد کسرہ نہیں کرتے سپر پاور کے اینٹر ایک رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس کے بعد کسرہ نہیں کرتے اور وقت میں سامن کر دیا کہ وہ آخری کسرہ اس کے بعد کوئی کسرہ نہیں ہو سکا آج ہوا کے کیسے میں کسرہ سوئے نونے والے اندازے دستے مالے ہیں اور اسے بات یہ ہوگا ہے کہ فکر و نظر پہ اندازے بادشاہوں کی نمیر اللہ کی رہے ہیں اور ایک بات یہ کہا ہے کہ یہ کوئی تو تو قرمہ کرا ہوتا ہی نہیں ہے لا صلاح کی حضار ہے ان کو لا علاق کیا ہے نا کوئی ملک ہے نا کوئی بادشاہ ہے نا کوئی صلاح کی ہے اور یہ رسول کی حضار ہے جس میں بادشاہ ہوگی نفی کا نہیں ہے اب اندازہ کریں میں اس کے اتحان میں تھا انیس سو چھ سر جہاں بائیس سال اگر ہوگی بائیس تہیزہ اور آپ کی دین کی دیئی ہے کہ میں چھے دنے مجھے ادھا کے آتا ہوں وہاں پاکستانی کپلہ جہاں پہ ہے پاکستانی کپلہ جہاں پہ ہے پاکستانی کپلہ جہاں پہ آتا ہوا چھلتے جاتی ہے کیونکہ دو تین آزار کے قریب لوگ ہو جاتے تھے تو چھے ہفتے میں نے کپلہ دیا اور مجھے اچھی طرح یادیاں میں نے یہی کہاں کہ یہ مقام ہے یہ جو سبت پاکستان کا بھرکت ہے کشین کوئی کا ثابت ہے کہ حالا کیسرہ ورائے کیسرہ بارتا ہے یہ قوم کہہ سکتا ہے یہ فرمبر کہہ سکتا ہے اور کسی ملک کے بادشاہ کو طبی نے خواب پکایا مِن محمد رسول اللہ کیسرہ بارتا ہے اے فارس کے عظیم بادشاہ محمد رسول اللہ اس طرف سے پہلے ہیں اور اگر کہاں گا سلام علم نتاوال حضا سلام اسی نفس کو ہو جو حضایت میں پہلنے کریں اصلیم فصلیم اصلیم کا مصن ہے یہ سبت پر میرے اور تو سلامتی میں آیا بارتا ہے وہ کہاں ڈائیلہ ان کا اکٹل نہیں لیا اور ان کا اکٹل نہیں کہاں اس نے کہا محمد کو پیفتار کر بادان نے یہ مندے میں لے تو حضرت نے کہا کہ پتا جو ضرور تماری خداوان سے مرے خداوان نے مات لیا پتا ہے کہ وہ بادشاہ مر گیا ہے تو بادان جو تھے جو صحیح خاندان سے ان کا تعلق تھا غیران جو ہوتے پھر بردت تھے انہوں نے اس دعاق کیا اور یہ ہوتاں سبج گلہ ہے یہ اس نے بادان کے اس دعاق بادان سبج کے لئے کہا کہ وہ سرم غین ہے یہ وہ محبت اور آج میں جب یہ بات کرتا ہوں حقیقت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مدر اتنے سچائیتی باتیں کسی ہیں لیکن پوری طرح مسحابات میں ہم نہیں کرتا آج میں کانو اور سفید لوگوں جی گردے ہیں انسائن میں بھی افریقہ میں جاتے ہیں ایک استان ہے ایک ہی صاف پر کھڑے ہو گئے محبت اور جانس نہ کچھ بندہ رہا ہے نہ کچھ بندہ رہا ہے بندہ موتا ہے یہ نہیں ہے جب تیرے دربار میں مہنچے ہیں تو سبھی ہیں یہ کیا ہے از ہلا کے کیا صرف کس طرح سے نوجوان اللہ جزستِ مادت ہیں آج ہمیں واپس کچھ رہے ہیں پیمینیزم کی طرف آج ہمارے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوں میں ہمیں فرق کیا ہے آج آزم کے دین کے میں تبدیق کر رہے ہیں اقبال نے کہا ہے ماندائی مز جادہ اے تصمیم دل سوز آزم آز ابراہیم دل ہم دونوں ہی تصمیم کی رستوں سے دھول ہو گئے ہیں تم آزم سے دھول ہو گئے ہم ابراہیم سے دھول ہو ماندائی مز جادہ اے تصمیم دل سوز آزر ماز ابراہیم دل اور نہاے ساطاورنیتہ اپس طالے جہاں انتہاہ اس کی محبت کر رہے ہیں ابراہیم سے لے کے رسول اللہ سے نسلزل بات تمام بھی ایک نسلزل ہے لیکن انتہار ہے رسول اللہ کے آج میں ایک مولد کے بات نہیں کہنا جاتا کسی اور اقبار اقبار سے اتنے اقید اتنے اقید اتنے اقید اتنا اقبار کا بھیر اتنے اقید امان اتنے اقید اقید اور انہوں نے جاویز نام بھی کہا تھا کہ ازرین اقید پیغمبر کے یہ مسلمان جو آئے آج لوگ اگروں سے دین کے عرب چیزے ہیں آن سے اقید ایران ہوا ہندی میں جاتا آن سے حق کی گانا ہوا از جہاد ایک بحاظتہ ہے تو ایران سے آئیت نہیں یہ ملزل صاحب نے جو ہندوستان سے ہیں وہ حج کا انکار کر رہا یہ دہار کا انکار کر رہا تو اقبار نہیں میں اتنے نہیں جانا جاتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ رسالت کا درس ایک بات جب ہی آئیت وہ حج میں امت اور حج میں امت ہے وہ مومن کی دہارت ایمان کی دہارت لا نبی آبادی فرمانِ عبید بل لا نبی آبادی فرمانِ عبید نبی کا فرمان کا اقباط میں جانی دیا تو میرے عدید دوستو اور موزت کا عدیم یہ تُجھے پتہ ارواد میں نے ایکسٹر پور گئے ہیں میں نے یہ آج کھل نہیں سکا شب رکھتو حدیثِ باپ آئے ہیں کل میں نے یہ کہا تھا پھر آج اندر گئی ہے یہ آج اندر گئی ہے شاہ راج جنہاں قصہ یہ مواقع دراج راج کیا پھر رسول میں ہمارے کہانی بڑی ترمی اور اس کہانی کو جب بیان کر دیں تو رسول قسم رسول کی شانس میں اقبال نے یہ کہا ہے جب میں اس کو بیان کرنے لانتا ہے تو کئی ڈینٹرس پر چند ہوتے ہیں لیکن وہی ہے کہ لہو بھی تُو کلم دیکھ تیرا ذرہ ترہا ہے گمبضِ آبیم نرانی تیرے محیف دنے کا محیف سمودر کا آتا ہے اور اگر اقبال نے یہاں کی حضیث پر آتا ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ رسول کیا ہے انہوں نے کہا رہا ہے قرآن کی تسکیر وہ قرآن جو قرآن میں دکھا ہے وہ محمد کی ذات میں موجودتا ہے اسی کو اقبال نہیں کہا ہے لہو بھی تُو کنات میں دکھا تیرا وجود آندہ اور گمبضِ آبیم نران تیرے محیف دنے کا یہ آسمان میں آئے برزیز سمود ملا ہے محیران مصطفیٰ سے آدمی مشریت کی ذرن میں ہے کرتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محران میں اقضا دیا ہے کہ یہ آسمانیوں ہیں وہ آدمی انسانیت کی ذرن میں ہے سمود ملا ہے محیران مصطفیٰ سے آدمی مشریت کی ذرن میں ہے کرتا ہے اور ایک موجبون نے کہا کہ اگر جب صلی اللہ علیہ وسلم اص혀 پران ہو تو وہ روح توجلہ توجلہ پران ہو کہ رسول کس پران پر پ ہون جاتے ہیں جہاں جبرجیل یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک بالک مراکتی پروں تو اس تجلہ کے پرون جو اے تجلی کا پروں تو میرے پروں گجلا جاتے ہیں وہ مقامِ محمد ہیں بالک مرکتی شیف مہترم برگنی ویسی سے سال اہلِ سال کے دلوں کو دستر دے رہے تھے اللہ تعافیٰ دے کہ ہم اپنے ان دلوں کو اس دستر کی بنیادت ہو لیں اکبال جو اہلِ حاضر نے اس طرح واسف بھائی نے بھی اس طرح اظہار کیا کہ پیغممر کا پیغممر ہے ہم اس کو شریعت علم نہیں کہہ سکتے لیکن اہلِ حاضر کے لگوں کے نہیں ہے اگر اللہ کے نویس رن سے اور اللہ سے تعلق جوڑ گیا اکبال اکمالے پاس تابقے تو رہا والا ہے برن سوالوں جو آپ کے لئے جو دوست چاہیں تحریر موزن کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور اس دورا میں مطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے درافت المتشیب آئے اور آپ اس کے بعد تحریر موزن رہی سکتے ہیں پلیس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترم اتفاتین و حضرات میں شمتی عزاد اللہ چاہوں گا جو ہم سے پہلے جو آج خاص ہو کے اس پنجلس میں تشریف آئے اور انہوں نے ہمارے قلب و روح کو کرمایا چودی منیر صاحب لاہور میں بس گئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ چودی منیر صاحب کو آپ سیالکور سے نکال سکتے ہیں لیکن سیالکور کو چودی منیر صاحب سے نہیں نکال سکتے ڈاکٹر اتفاسل صاحب نے ان کا جو خطوہ تھا بہت بکردگیز تھا اور کامٹر مدیر تو پتھارڈی ہیں ان کے بعد پر ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ان کا سیالکور سے تعلق ہے یہ بھی ڈاکٹر اتفانی کے شکل ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر بھیپ نے اکبال اور سیالکور کے اوپر جو لیکچر دیا تھا اس میں ایسی باتیں کی جو ہم سیالکور وہنوں کو بھی نہیں پتا تھا جو چیزیں انہوں نے دائیں گے اور اکبال اور طوحیر کے اوپر ان کا دوسرا لیکچر تھا اور آج اکبال اور اسالکور کے اوپر یہ دونوں خاص طور پر یہ جو ٹاپکس ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں اور اکبال نے جتنا حفید اور حسانت کو سمجھا تھا آج ڈاکٹر بھیجر سے سکوانر سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اکبال نے کیسے اکسپرین کیا دین کی احساس کو اکبال نے ہی ایک عدب ہمیں بتایا جسول پاکس سنو پر تعلق کہ باکدہ بیوانہ باشد باکدہ بھوشیا جب ضرور پاکس سنو پر آمات ہے تو بھشاک ہوگا کوئی ایسی باتنا کو روک ہوئی ہے تو ہمیں جو بزرگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی نہیں مانتے ہیں اکبال نے کہا تھا کہ مصر کے بلادشہ پر میں ایمان کی حرار اکبالوں میں من اپنا قرانہ واقعی ہے برسول نمازی بننا سکا تو ضرور اس بات ہی ہے کہ جو ہمارے سامنے حیاتِ دربیر قیبہ ہے حیاتِ دربیر قیبہ ہے ہم اس کو پالو کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوبے پاک کی زندگی کی قسم کھائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیاتِ دربیر قیبہ کو سٹڈی کریں پروفیٹ کی زندگی میں سے جو ہم کی زندگیوں سے پالو کریں کوشش کریں یہاں کچھ اصلا پہلے جیسے حسرت بھائی نے سلسلہ شروع دیا ہے ہم سکالرز کو بلاتے ہیں اور وہ سکالرز آ کے ہمیں حیاتِ دربا کے محبوبے پہلے کی مطلبی فضاتے ہیں عرب ائقبال کے مطلبی بھی مطلبی ہمیں کلانشب کی ہے تو تحریکی یکوبی کے اوئر جنہوں نے ترجمان کیا تھا ساکم صاحب نے ان کی کتاب کا پڑا تھا اس میں انہوں نے وعد رسول جو لکھے ہیں انہوں نے لجمہ کیا ہے ایک بات ہے کہ چیزوں کو بڑی آسان کا رائے میں بیان کیا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو اصل بے رام ہے اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میں ہوں دو خوبار جو ہیں حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس مبونے میں بتانا چاہتا ہوں اس میں ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین ان تم میں سے میرا زیادہ دوست اور روزر قیامت مجلس میں میرے نزدیک ترین وہ ہے جو اخلاق میں تم میں سے سب سے اچھا ہوگا اور یقین ان تم میں سے میرے زیادہ دشمن اور مجلس کے طور سے مجھ سے دون ترین باتونی اور موپٹ ہوں گے تو یہ اخلاق حصول ہے اور اس پہ جو زور دیا گیا ہے آج زور ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں ہمیں لوگوں ان ناؤڈنس بڑھتی جا رہی ہیں اس کو ہم اس کو ضبور کریں ایک اور روپے میں اشارت رسول صلصور ہے تم میں سے کل موقف میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا پانچ لگی ابتائی ہیں پانچ لگی ہیں جو تم میں سے سچا امانت کی بابسی میں ہمیں سب سے بہتر مالے کو پورا کرنے والا سب سے اچھا اخلاق والا اور جو لوگوں کے سب سے زیادہ قریب ہو تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو پورا کرد منجلس ہے آئیں اللہ سے دعا کریں ہم نے سے کچھ سیکھے ہوئے ہیں اور جو صفات حضور پاک صلصور میں کی ہیں ہم محکم کو اپنے احضر پیدا کریں میں ڈاکٹر ورید کشوری علا کرتا ہوں یہ آج کل نیو ای میں بیسٹ ہیں وہاں پیتالوجسٹ ہیں اور خاص طور پر ان کو اقبال کی محبت سیارپور دیکھا آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یا زندہ صحبت باقی ابھی تک انہوں نے تین ان کے لیکچرز سیارپور میں ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم دعاکٹر صاحب کو دعوت دیتے رہیں گے کہ وہ اقبال کی شاعری سے اور بہت سے جو بڑے ایک وارڈ ٹاپکس ہیں ان پہ آکے خطبال دیں تو آپ سب باتین حضرات کا بہت شکریہ کچھ سوالات ہیں دعاکٹر صاحب آپ پہلے میں جو سوالات پاسد صاحب سے کی گئے ہیں وہ جواب دیں گے ہماری دیرے بجے زہر کی نماز کا وقت ہے تو پہلے سے پہلے میں انشاءاللہ یہ سوالات پہلے میں دعاکٹر صاحب سے دوست مال آئی ہیں مدیدہ محمد حنیم صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ نے مدیدہ ناک انکشہ رہائے کی اچھے انداز میں نبیش کیا آپ نے کوئی حل پیش نہیں کیا جیسے 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 بیمار کو اس کی بیماریوں کی تشکیز تو کی جائے لیکن کوئی دوائی نہ دی جائے ایک چھوٹی سی تصریح ہوتی ہے اس سوال میں کہ میں نے مدیدہ حرمات کے انکشہ دونے پیش کیا میں کلامہ کے کلام کلامہ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ ان کی بسارت ہے یا حصیرت ہے اس کے میرا اپنا انداز میں کوئی کمار نہیں ہے تو اس کو میں باعت جب بچا ہوں جو خنیف صاحب نے کہی ہے کہ کوئی تشکیز سامنے نہیں تشکیز سامنے آئی ہے لیکن کوئی دوائی سامنے آئی ہے میں بس اتنا کہوں گا کہ جو دوائی کا جو کہلہ حصہ ہے کہ کامس قومی جو ہمارے نوجوان ہیں جو صافی ہیں جس کے ساتھ لگن ہے جن لوگوں نے تشکیص کی ہیں پہلے ان کے قیادات وہ اچھی طرح سے پڑھا جائے اچھی طرح سے سمجھا جائے اور اس سے پھر دعائیں نکال لے جا عمل پر شروع ہوگا ہم اپنے اپنے طور پر دعائیں بنا رہے ہیں نکال رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کتنی مؤثر ہیں وہ ہمارے سارت ہمارے سامنے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ اس ناکامی کی بنیادی وجہ لینی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے ہمارے بڑے آئے ہیں ہم نے ان کو ناصر جیتی سے پڑھا ہے اگر پڑھا ہے تو ناصر صحیح طرح سمجھا ہے اور اگر سمجھا ہے تو صحیح طرح ان کو مانا نہیں ہے ابھی طرح ان میں سے کیڑے نکالنے کے اور وہ تنقیدیں کرنے پہ ہمارے زیادہ سامنے ہیں تو یہ اگر آپ مجھے پوچھیں یہ دوائی کی طرح انشارت میں یہی ایسا کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان تالو کے لئے ہیں کہ وہ اس کو اپنے پڑھائی کا ایک اہمی قصہ بنا دیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو سنجیر کی سے پڑھنا ہے صحیح طرح سمجھنا ہے اور ان کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کا کوئی اپنے کوئی طریقہ کی طرح میں دیں دوائی صحیح دوائی بنا دیں یہ بنیادی بنیادی شرط ہے دوسرے ساتھی ہیں عمران غازی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سود میں کاروبار سودی کاروبار دراصل جوا ہے وضاحت کریں میں اس پہ بس اتنا کروں گا کہ اگر آپ کسینو کیاپٹللزم کو گوگل کریں اس کو دیکھیں کہ کسینو کیاپٹللزم کے اوپر انہوں نے اس وقت ماہرِ معاشیات ہیں انہوں نے کیا کیا کہا ہے وہ اس کی کو آپ کو جو ٹیکنکل سائٹ سے اس ساتھ کا جواب دیکھ جائے گا دوسری سائٹ ہے کہ اگر آپ نے جس زمن میں علامہ نے اس کا ذکر کیا ہے علامہ کے کلام کے اوپر نوبر نے تشریعہ نہیں کی ہیں یوسف صلی اللہ علامہ صلی اللہ علامہ کے پورے بردو اور فارسی کلام کے انہوں نے تشریعہ نہیں کیا ہے اس پہ جہاں پہ یہ شیر کا ذکر آتا ہے ایک سوال ہے کہ آپ کے نظرین یہ بات کی کامیاتی ہیں اس کی مقام کی وجہ کیا ہے وہ دو مجواب سے آتا ہے اپنی بات سے ہی رہتے کرتا ہے جو سکس یہ کہے اپنے بارے میں کہ خدا کو خدا کیا ہے کہ گردنم آئینہیں بے جوہاں رسکیں بابِ حَتْم جذبِ قرآن مطمئن ہیں اے خدا اگر میرا سینہ جو ہے ایسا آئینہ ہے جس کا جوہر نہیں ہے یعنی ذنگ لگا ہوا اگر آئینہ ہے اور یا میرے کلام قرآن کی علاوہ بھی ہوتی ہے یعنی میرے کلام جو ہے سارے کا حضرت اتبال کیا ہے قرآن ہے حضرت قرآن کی علاوہ بھی روزِ محشر خار و رسوہ تُم مرا بے نصیب آدھوسو 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 مرا خود قیامت جذب کو ذریع کر دے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانک کے بھوسے تلیم آدھیں اب اس میں ساری کسی نتنی عزبندی کا آجابی کیا ہے اس کا قرآن سارے کے سارے قرآن ہے اور وہ قضاء اقصاد کر رہا ہے اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنے بارے میں بیکنے ہیں دوستان خود ہوں کہ بار میں صرف دکیز آوارہ ہی من پریشن جادہ ہائی علم و نالج کرتے تھے کہ دوست کچھ ہیں کہ ایک آوارہ انسان نے منزل کو پا لیا لیکن میں علم و نالج کے سارے مراہم سے کر کے پریشان کا پریشان ترہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسر و انتصار اس شخص کا اور جہاں محول انہیں لگے تو تیرے میں مسترہات آگئی جو کہتے ہیں کہ نشانِ منزل مومن باقی دوئیم ان مرگ آئیت تبصم مرد بھرے ہیں مومن کی نشانی میں میاں جاتا ہے جب اس کے چیرے پر جب موت آ جائے تو اس کے چیرے بھوچ ترہا جائے اور کیا برمایا ہے جاتیو جو لاہور میں کہ سنو کے رفتہ بھار آئیت کے نائیت نسیمیت حجات آئیت کے نائیت سارا مضید گاریں حقیلی دکتہ نائیت آئیت کے نائیت کہ یہ جو پرانے نقباد ہیں وہ دوبارہ گھوچتے ہیں کہ نہیں اللہ وہ بتا ہے اب کبھی حجاز سے چھنٹی کھٹی ہوا مدینے کی مکہ سے چند کے لاؤنے آتی ہے کہ نہیں اس فقیل کے لئے ہوگئے اور کوئی دانائیت آئیت نائیت آئیت 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 تو یہ اللہ خواہ یہ تو پہلا خواہ دوسری بات کسی نے فرمائی ہے کہ ہاتھی کے بالے میں اکبار نئے ہاتھیوں نے کیا جبکہ جنرلی کئی بار گئے میرے خیال میں جنرلی وہ ایک بار گئے انسلسان شہد کیوں دفعہ اور پڑھنے کیلئے گئے علامہ آخری دو سال انہیں پیسے بھی کتے کی مرکاس کی بھی 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 یادی مکمل تھی لیکن اکبار ساٹھ برس پانٹ مہین ہیں اور بائیس دن کی اُبر پاڑھ پھو گئے اور جاگے اکبار ایک دن یہ کہا تھا کہ ارزا نے مجھے اپنے باپ سے ایک ارتیس سال تیس سال زیادت بھی لیے ایک آج کی لیتی اس کو دے دیتا تو کام آئے تو بندہ جو بندہ سفر کا ارادہ کار دے ہم نے یہ بھی سنی ہے تو اس کا حاج کا اور ان کے سارے اشاعر جو ہیں وہ ان کے حاج کے سفر کے بارے میں ہیں تو اللہ نے بندہ سفر کے بھی اس لئے دعائے بندفرد کرنا مہین و لازمی ہے کبھی بھی بندگوں کے بارے میں فوق بندگوں کے بارے میں کبھی بھی تنقیق نہیں کریں اور اکبار کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو ہم اجنسی پہلے پڑھا دیں ایک چیز آگے نہیں ہے کہ آپ کے اکبار میں مظلومہ لیکچر سیڈی میں مل سکتے ہیں اور اگر درستان میں آپ کے لیکچر دنے ہیں تو اس کو میسل کر دیں آپ ایسے کریں کہ درستان ایک بار کو لائٹ کریں اس میں میرے لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں ویمیوں پہ بھی ہیں اور یہ ڈیوٹی میں جنارے اصد اجازت سے اجازتا ہوں ان کے اطلب کافی ہیں ان کے ساتھ درستان میں تو درستان سے وہ میرے لیکچر لے لیں اور بیچہ جمچ سے پیسے لے لیں سیڈیز بنا آتے ہیں جو بھی بانگیا اس کو گفتے یہاں انہیں لیکچر بھی ڈال دیں اور وہ بھی دے دیں یہ بھی ایک سکر جائے اور ایک سوال نہیں ہے ایک کومنٹ ہے کہ اقبال اللہ کے پیغمبر کا پیغمبر ہے بلے خوبص خوبص واقعی قیام پر ہم کہتے ہیں کہ قاسد ہو جو میسلج لے جاتا ہے اور واقعی اللہ کے نبی کا میسلج انہیں عام کیا ہے اس لئے پیغمبر کا نبض کی اسلام تو قرآن میں نہیں ہے یہ رسول کا ترجمہ ہے جیساں نماز کا نبض قرآن میں تو نہیں ہے قرآن تو صلاحات ہے نماز سے مرا تو اسی طرح پیغامبر سے مرا نامہ بار ہے کیا پیغام لے کے آتا ہے اجلا جو جنابی ادلان میں لکھا ہے کہ ادلان سے وہ خود اگر کہہ دیں تو بہتر ہوگا انہوں نے مجھ ایسے دوارات کھائے ہیں کہ میرے خاندان کے ساتھ پتا دیں کہ اپنے خاندان کی ضراب کریں مجھے پتا ہے کیونکہ اس قدر نہیں ہے اور علامہ حسان میں ذریعی کے دعبات ہیں جو میرے خاندر سے اور میرے نماز نے دیکھتا ہے میں اس خاندانی مباہات اور تفاکت میں نہیں چاہتا ایک دفعہ میں داکٹر اسفاد نے میرا قبض روایا اور انہوں نے کرنے میں تو ان کے جو سامین تھے ان کو یہ خیال آیا کہ چاہتا شیعہ تھے کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو شیعہ سنی ہیں تمام تصورات سے بے خبر اور یہ سب فضولیہ اور اقبال کا یہ دین ہے تو ڈاکٹر اسلال نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں سے یہاں سمجھنے کی شیعہ ہیں ان کا تازہ ہے ان کے سب سے بڑے خاندان سے ہمیں جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر اسلال کے ارمازے ریکارڈر ہیں میرے نانا آفت محمد بھولتو کی رہا وہ چھوڑا رہا ہے خاند کو بتا ہے وہ نمید ہے نزیز کے حمیلتی سے وہ پڑے آدمی ہیں میں اپنا دواسہ ہوں اور وہ بھی فرقہ والیت کے اطلاق کتھی تو اور اللہ میں اقبال کے ساتھ اللہ میں اقبال کے ساتھ اور جس میں پاکستان اور وہ ساتھ بھولتے ہیں اور ہر ہو اس سے پہتے ہیں